موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف مرک ازاد کشمیر کی وادی نیلم میں کھلونا بم پھٹنے سے دو بھائی جان بھاک ہو گئے خیال رہے کہ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پالوری شاہ کورٹ میں تینوے کے حملے میں دو بھائی جان بھاک ہو گئے ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھورٹی کے مطابق دونوں بھائی قریبی جنگل میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے کہ تینوے نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دونوں بھائی جان بھاک ہو گئے جان بھاک منیر اور امجد کی عمرے سولہ اور بیس سال تھی دونوں بھائیوں کی لاشی زلائی ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئی تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو جوک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستتر میں اجلاس کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں باہمی شراکتداری اور دو طرفہ تاون سمیت دیگر اموار پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سلاب میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد پر چین کا شکریہ ادا کیا لاہور میں فلور ملز نے سرکاری سستے آٹے کا 20 کلو والا تھیلہ 330 روپے مہنگا کر دیا فلور ملز مالکان نے سرکاری سبز رائز 20 کلو والے آٹے کا تھیلہ 980 روپے سے بڑھا کر 1310 روپے کر دیا ان کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم کی قیمت پہلے 1765 روپے تھی جس سے بڑھ کر 23 روپے من کر دی گئی ہے فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم کی قیمت بڑھنے پر انہوں نے آٹے کی نئی قیمت مقرر کی ہے جس کا اطلاق 21 ستمبر سے ہوگا سہرائے تھر میں بارشوں کے بعد سامپ بلوں سے باہر آگئے سامپوں کے دسلے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب تک سولہ سو سے زائد افراد سامپ کے دسلے سے زخمی ہوگئے زیلہ تھر پارکر میں بارشے کیا ہوئی سامپ بلوں سے باہر آگئے صرف گزشتہ دو ماہ میں سامپ کے دسلے سے بارہ سو سے زائد افراد زخمی ہوگئے سامپ کے دسلے کے یہ واقعات کھیتوں میں کام کرنے والے اور جنگلات میں لکڑیاں کاٹ کر لے جانے والے تھر باسیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں محکمہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق رواہ سال تھر پارکر زیلہ کے مختلف تحصیلوں میں اب تک سولہ سو سے زائد سامپ کے دسلے کے واقعات پیش ہوئے ہیں جبکہ اسلام کورٹ میں سامپ کے دسلے سے دو سگے بھائی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان اور انگلینڈ کے کلکٹی میں پہلے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آمنے سامنے ہوں گی سیون ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے چار میچز کراچی اور تین لاہور میں ہوں گے سیریز کی دیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور گزشتہ روز رافی کی رونمائی بھی کی گئی انگلینڈ ٹیم کے کپتان انجری کی وجہ سے کراچی میں ہونے والے میچز میں شرکت نہیں کر سکیں گے اس دوران کپتان کے فرائز مہین علی انجام دیں گے کپتان مہین علی کا کہنا ہے کہ شاید بیٹلر آخری دو میچز کے لیے ٹیم کو دست تیاب ہوں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ایم آنیوز نیو اکبال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کواب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروست، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکبال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکبال فون 03-00-87-6641